لوگ صبح چناووں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اس سب کے بیچ میں بی جے پی اور این ڈی اے لگاتار امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر رہا ہے لیکن مہا گٹ بندھنیاں یہ کہا جائے کہ جو انڈیا گٹ بندھن ہے وہاں پر ابھی بھی سیٹوں کی پھانس فسی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر چاہے وہ بیہار کی بات ہو یا مہاراز کی مکتار اباس نفید جی ہمارے ساتھ میں ہیں سر انڈیا کٹ بندھن کی طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کو سلجھا لیا جائے گا لیکن بیہار اور مہاراز سے جو جانکاریاں نکل کے آ رہی ہیں چیزیں فسی ہوئی ہیں یہ خاندانی کھٹارے کو خرافاتی سہارا کتنی دن تک جو ہے وہ دھکا دے کر کے چلائے گا اب یہ خاندانی کھٹارا اور خرافاتی سہارا تو چل 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 میرے ساتھی چل لے چل کھٹارا کھیچ کے اب کھٹارا جو ہے کھش کھش کرتا کھٹ کھٹ کرتا جو ہے وہ کب تک کتنی دیر تک چلے گا یہ تو سب کو معلوم ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ان سب کا جو ہے وہ مو میں تو پیار ہے لیکن بغل میں تقرار ہے کیونکہ ان کے آپ بلکل کلیرٹی نہیں ہے دیکھیں آپ بی جے پی کی اگر دیکھی ہے انڈیا کی دیکھیں جب بھی انڈیا چناؤں میں گئی ہے تو پہلے اٹل جی کو انہوں نے اپنا نیترات دکھایا کہ ہم ان کے نیترات میں چناؤں لڑا ہے اس کے بعد اڑوانی جی کو دوہزار نو میں ہم ان کے نیترات میں چناؤں لڑا ہے پھر دوہزار چودہ میں موڈی جی کے نیترات میں لڑا ہے ہم نے صاف ہے ہمارا چوری چوری چپے چپے نہیں ہے کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہے لیکن آپ تو روٹیشن کا پرائیم ایسٹر چاہتے ہیں کہ باری باری سب کی باری کہ مطلب ایک بار جو ہے کوئی بن جا ہے پھر ایک بار کوئی بن جا ہے پھر کوئی ایک بار کوئی بن جا ہے یہ روٹیشن کا بن جا ہے ڈکٹیشن کا بن جا ہے سپرائیم ایسٹر چل جائے وہ نہیں چلتا بھی یہ دیش میں لیکن سر اگر بیہار کی بات کریں تو کانگریس جتنی سیٹیں چاری وہاں اس کو مل نہیں رہی ہے مہاراست کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی آپسی سہمتی نہیں بن پا رہی ہے کئی سیٹوں پر جہاں پر جہاں کانگریس لڑنا چاہی ہے کوئی اور پارٹی امیدوار اتار رہی ہے جہاں کوئی اور پارٹی لڑنا چاہی ہے کانگریس امیدوار اتار رہی ہے اس طریقے کیا سمنجس دیکھو نا سوت نا کپاس آپس میں لٹھم لٹھا اب ان کی ستی یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ آج جو ہے وہ بینہ زمین کے زمیداری اور بینہ جنادھار کے جاگے داری کی جنگ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے حریص صاحب طور پر آپ سے سمنجس بن نہیں پا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں بات کی جائے دلی کے مکہ منتی ارون کے جیوال کی تو سامنے آ رہی ایک جانکاری کے مطابق سی اے جی کی ایک ریپورٹ جس کا ذکر لگا تھا بی جے پی کی نیتا کر رہے ہیں اس میں کہ جیوال سرکار کے گھوٹالے کا ذکر کیا گیا ہے کی کیسے جنتہ کے پیسے کا نقصان ہوا ہے اور اس بات کا ذکر کیا گیا ہے سی اے جی کی ریپورٹ میں نکوی جی ہمیں ساتھ میں سر آپ کی پارٹی کے تمام نیتا لگا تھا اور ذکر کر رہے ہیں سی اے جی کی ریپورٹ جو آپ ہی حالا کی ٹیبل نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی جو جانکاریہ سامنے آئی ہیں کہ جیوال نے گھوٹالہ کیا ہے ایمانداری کا چھولہ اور بیمانی کا جھولا اگر آپ کو کہیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سوپر کانسٹویشنل اتھارٹی ہے سوپر کانسٹویشنل پاور مان کے بیٹھ جائیں گے تو نہ تو آپ کانسٹویشنل کا سمبان کریں گے نہ نہ قانون کا سمبان کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ جو ہیں وہی سب سے بڑے سلطان ہے تو وہ نہیں چلتا لیکن سر کیجوال تو لگاتا ان کے پارٹی کے نیتا کر رہے ہیں کہیں گھوٹالا ہوا ہی نہیں ایک روپیہ مل نہیں رہا ہے ای ڈی تب سے جانچ کر رہی سی بے جانچ کر رہی ہے لیکن سر کیجوال تو جو سمجھ دے رہی ہے وہ وہاں جانی رہے ہیں اور ابھی ہائی کورٹ میں ابھی عرضی لگا رہے ہیں کی گرفتار نہ کیا جائے میں کہہ رہا ہوں نا کانون تو اپنا کام کر رہا ہے کورٹ کے چہری جو بھی کام کرے گی اپنا کرے گی لیکن کسی کو بھی اپنے کو کانون سے اوپر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بھی اپنے سے کانون سے اوپر نہیں سمجھنا چاہیے اپنے کو اور یہی بات جہا ہے جب ای ڈی نے ہائی کورٹ پر سنوائی چلائی تھی اس بات کا ذکر کیا کی کہ جوال خود کو وی آئی پی سا مان رہے ہیں اسی وجہ سے وہ سمن سے تو بچی رہے ہیں بار بار کورٹ کا دروازہ کھٹکڑا رہے ہیں اور کورٹ سے فیلحال جہا ہے ان کو رہات نہیں مل رہی ہے لیکن پھر بھی لگتار ایک کے بعد ایک یاج کا ہے لگائی جا رہی ہیں انکیت اپتہ ای بیپ نیوز دلی